آج کی تاریخ میں اسلام کو جن چیزوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے ان میں سے ایک چیز جہاد ہے میرا سوال یہ ہے کہ جہاد کا کونسپٹ کیا ہے آئیس آئیس کا نظریہ اسلامی بنیاد پر ہے یا پھر غیر اسلامی ہے اور جہاد کا کیا مطلب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بتائیں گے مہربانی ہوگی جہاد کا مطلب ہے کسی مقصد کے لیے جد و جہد کرنا اپنی ساری طاقت صرف کرنا اسلام میں جہاد کی تعبیر سب سے پہلے دعوت کے لیے اختیار کی گئی ہے چنانچہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے یعنی اس کا پیغام پہنچائیے اس کی دعوت پہنچائیے تو اس کی پدا یہاں سے ہوتی ہے اس کے بعد وہ موقع بھی آ جاتا ہے کہ جب کبھی تلوار اٹھانا پڑتی ہے اس موقع کے اوپر صحیح اسطلاح تو کتال ہے لیکن ہماری فکر میں اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے یہ جو جنگ ہے کتال یا جنگ کی صورت میں جہاد اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ انفرادی حکم نہیں ہے یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں گا آپ بھی پڑھیں گے نہیں یہ مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں حکم دیا گیا ہے یعنی جماعت کو بحیثیت جماعت امت کو بحیثیت امت قوم کو بحیثیت قوم حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کی جو کوئی بھی اجتماعیت ہوگی وہ اس کی مخاطب ہے آپ جانتے ہیں کہ جو احکام اجتماعیت کو دیے جاتے ہیں وہ اس کا جو نظم آپ قائم کرتے ہیں جس کو ہم آج کی اسطلاح میں نظم ریاست کہتے ہیں وہ قدیم زمانے میں ایک قبیلے کا نظم بھی ہو سکتا تھا اس طرح کے احکام پر عمل کے لیے وہ نظم مقلف ہوتا ہے وہ اقدام کرتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جہاد مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق حکم ہے میں جنگ کے جہاد کی بات کر رہا ہوں کتال جس کو کہا جاتا ہے جنگ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی کرنی ہے تو کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ ایک بات دوسرے یہ کہ جہاد یا کتال یا جنگ صرف ظلم اور ادوان کے خلاف ہو سکتی ہے یعنی یہ نہ کسی مذہبی مقصد کے لیے ہوتی ہے نہ ملکوں کی تسخیر کے لیے ہوتی ہے نہ مالِ غنیمت کی حوث کے لیے ہوتی ہے نہ برطری کی جبلت کی تسکین کے لیے ہوتی ہے یہ صرف ظلم اور ادوان کے خلاف ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کسی ریاست کے اندر کوئی شخص لوگوں کی جان مال عبرو کے لیے خطرہ بنتا ہے تو ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ایک مجرم کی طرح کیفر کردار تک پہنچائے اسی طرح اگر کوئی قوم کوئی گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے قرآن میں اس کا حکم پرسیکیوشن کے لیے آیا ہے اس کو قرآن اپنی تعبیر میں فتنہ کہتا ہے فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مذہب سے بلجبر طاقت کے ذریعے سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جائے جس کو اگریزی زبان میں پرسیکیوشن کہتے ہیں اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ظلم اور ادوان کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں کوئی تفریق بھی نہیں ہے یہ ظلم کسی مسیحی پر ہو سکتا ہے یہ کسی ہندو پر ہو سکتا ہے تو ظلم اور ادوان کے خلاف صرف ظلم اور ادوان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے پہلی چیز میں نے ارز کی کہ اس کے لیے ریاست کو اقدام کرنا ہے دوسرے یہ کہ وہ صرف ظلم اور ادوان کے خلاف ہوگی اور کسی مقصد سے جنگ نہیں کی جا سکتی ظلم اور ادوان کی یہ نویت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ پر چڑھ دوڑا ہے جس کو ہم دفاع کہتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ اقدام کر کے اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں تو یہ ہو سکتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی حربی طاقت کا اندازہ کر کے اس نویت کا اقدام کریں یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کی اور مقابل کی یعنی ظالم کی طاقت میں کیا توازن ہے چنانچہ صحابہ کرام کے معاملے میں سورہ انفال کے آخر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنگ بدر تک یہ نسبت ایک نسبت دس کی تھی اور اب یہ ایک نسبت دو ہے اس سے کیاس کیا جا سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کیا صورت ہوگی تو گویا یہ تین چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صرف کمبیٹنٹس کے خلاف ہوتا ہے یہ کسی ایسے شخص کے خلاف این میدان جنگ میں بھی اگر کوئی شخص ہتھیار پھینک دے تو اس کو نہیں مارا جا سکتا کمبیٹنٹ ہے جب تک آدمی مقاتل ہے لڑنے کے لیے کھڑا ہے یہ صرف اسی وقت تک ہو سکتا ہے فتنے اور پرسیکیوشن اور ظلم کے خلاف ہوگا ریاست کی طاقت سے ہوگا ہربی طاقت ہے تو اس کے لحاظ سے ہوگا ہمارے دین میں یہ اگرچہ ساری باتیں بالکل اقلی اخلاقی ہیں لیکن اس کو اللہ کا حکم بنا دیا گیا ہے اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے ہاں عجر کے جذبے سے کرتے ہیں یہ اس کے حکام ہیں آئی ایس اور اس طرح کے لوگ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد بے سلس باتیں ہیں ان کے لیے نہ قرآن میں کوئی بنیاد ہے نہ حدیث میں کوئی بنیاد ہے اسلام میں جہاد یا جنگ یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے آپ اس کے تفصیلی دلائل دیکھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں جہاد کا چپٹر نکال کے پڑھ رہے ہیں بہت مخصر طور پر دیکھنا چاہیں تو میری کتاب علی اسلام میں جہاد کا چپٹر نکال کے دیکھ لیں اس سے بھی زیادہ عجاز کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میری مقامات کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی اس میں میں نے گفتو کی ہے تو جہاد یا کتال جس کو کہتے ہیں جنگ وہ یہ ہے یعنی جہاد تو ایک عام لفظ ہے وہ دعوت کی جد و جد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کتال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جب وہ کتال ہو تو پھر اس کے حدود شرائط اور اس کا مقصد یہ ہے جو میں نے بیان کر دی جو میں نے کہ کوئی دیگری دیگری جو لیتا ہے جو میں نے بیان Tinder جو incarnation